اسلام علیکم ویلکم ٹو شان پریزنس محبوبز کچن کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں بابی کیو کا شوق کس کو نہیں ہے سب لوگ جتنے لوگ میں جانتا ہوں دوست وغیرہ کوشش کرتے ہوں کہتے ہیں یار بہت مزے کا بابی کیو کھانے کو دل کرتا ہے آپ دیکھیں پورے پاکستان میں بابی کیو ریسٹران بھرے ہوئے ہیں اور گھر میں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چیز درکارہ ہوئا ہے شان کا مسالہ اور سب سے خاص بات ان کی اب آپ کو دکھاؤں کون سی ایسی ریسپی ہوگی جو آپ کو کہتا ہوگا کہ صرف یہ تین چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے تکہ مسالہ گرلک اور یہ مٹن اس سے سمپل ریسپی تو کوئی ہو نہیں سکتی اگر آپ چاہیں یہ تکہ مسالہ یا بوٹی آپ بنانا چاہ رہے ہیں ایت کے موقع پر یا ویسے ہی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ کتنی لمبی چوڑی فیرست آپ کو چاہیے مسالوں کے حوالے سے لیکن شان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو خود خریدنے پڑے گی اور وہ کوالیٹی بھی آپ کو نہیں ملے گی جو شان اپنے مسالوں میں استعمال کرتا ہے لہٰذا ان خواریوں سے بچیں بہترین ٹیسٹ کا مزہدار بابی کیو گھر بیٹے کھائیں اور اگر آپ کے پاس کوئیلے کی گرل نہیں ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آپ کے کچن کے اندر اندر ہم آپ کو زبردست اور مزہدار بابی کیو کھلائیں گے شان مسالے کے ساتھ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسیپی کو لیسن شامل کیا ایک کلو مٹن موٹی ہے اور اس کو اپنے بونلس رکھا ہوا آپ چاہے بون کے ساتھ بنا سکتے ہیں ہم مٹن یوز کر رہے ہیں آپ چاہے اس کو بیف کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایک چیز آپ نے کرنی ہے چونکہ گلوہ نہیں ہوتا اس کا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور گوشت گلنے میں اور خاص طور پر بکرہ عید کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے کمپیرٹیو بزار سے اس کا آسان حل یہ ہے اس میں کچری پاورڈر ہے ایک کلو میں دو کھانے کی چمچ کچری پاورڈر شامل کیجئے اس سے اچھی طریقے سے گل جائے گا اندر تک گوشت اور پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے کچری پاورڈر تاکہ یہ اندر تک گل جائے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کی لکھ وہ بیہاری کباب والی گلاوٹ والی تو پھر اس میں پپیتہ شامل کر لیں تو ہم نے اس میں پپیتہ تقریباً ایک کپ پپیتہ شامل کیا ہے ایک کلو گوشت میں پانچ سے چھ گھنٹے اس کو رکھا ہے تو اندر تک اس میں گلاوٹ آجائے گی بہت مزی کے بنیں گے اور اب آجاتے ہیں ہمارے شان کے تکہ مسالے کے پیکٹ کی طرف یہ پیکٹ کھولا اور یہ اس میں آگیا میجیکل شان کا مسالہ اچھے جی اس کو اچھی طریقے سے مسالہ اس گوشت میں لگائیں اور اگین بابی کیو ہے ہی سارا میرینیشن کا کام اور کری کورما وغیرہ نہیں ہے کہ آپ میرینیشن نہ بھی کرے تو دیریکٹ اس میں آجائے گا اس میں جب تک مسالہ اندر تک جائے گا نہیں آپ کو بابی کیو کا مزہ ہی نہیں آئے گا سو میک شور کہ مسالہ جو ہے یہ پہلے سے لگا کے رکھیں یعنی تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے اس کو جائے مٹن بیف دونوں میں چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ایک گھنٹے کی میرینیشن بھی بہت ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کیا اور اس کے بعد اس کو سیخوں میں پھر ہو کہ آپ بابی کیو کوئلے کی گرل پر بنائیں ان کیس اگر آپ کو بابی گرل نہیں ہے یا گرل ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ یہ بہت خواری والا کام ہے تو آپ نے سمپلی اس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنا کے ایک ہم نے پیالا رکھا اس کے اندر ہم نے الیمونیوم فائل لگایا یہ آگیا کوئلے کا پیس تو گھر بیٹھے آپ کے کچن میں ہی آپ بابی کیو کے مزے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا آئل بلکہ ڈالا ہوا ہے تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں اور کر دیا کور اس کو اب آپ نے تقریباً دو سے تیری منٹ سے کور کر کے رکھنا ہے خوب اچھا طرح اس میں سموکی فلیور آ جائے گا پھر آپ نے سیخوں میں پیرو کے بھی پکا سکتے ہیں سیخ میں پیرو نہیں کیسے ضرورت نہیں ڈیریکٹ اس کو ہم فرائپن میں فرائے کریں گے کوکنگ ٹائم اس کا بہت کم ہوگا اس کی وجہ یہ کہ اس کو ہم نے جو پپیتہ لگا کے رکھا ہوا تھا یا کچھری پاورڈر اس کو پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے تھے لہٰذا اس کا کوکنگ ٹائم دس منٹ ہے بڑی ایزی لی ریسیپی بھلی گی اور اگین میں نے آپ کو بتایا شان کا سب سے بڑا اچھا جو خاص بات ہی یہ بڑی ایک مزیدار ڈش ہے کیا چیزیں تھیں شان کا تکہ مسالہ اور گارلیک لیسن اور ساتھ میں ہم نے مٹن کی بوٹی استعمال کی چلیچ اس کا ڈکر اٹھا دیتے ہیں اور یہ خاص چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا اس میں جو آئل ہے بڑا اچھا بابیکیو فلیور ہے تو یہ اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا اینڈ آٹس اٹ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کوئلے کا جو دھوائیں وہ گوش میں اچھی طریقے سے رش بس جائے خوب اچھی طریقے سے مکس کیا اب آج جاتے ہیں اس کی فرائن کی طرف اچھا جی اس کو تقریبی پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ایک فرائپین لے لیا اور فرائپین میں ہمیں تھوڑا سا آئل شامل کرنا ہے اچھا جی آئل گرم ہوگی آپ ایک ایک کر کے بوٹیاں اس میں شامل کر لیے موسیقی موسیقی تکہ بوٹی ہو گیا تیار بارہ سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو پکایا ہے میکس اگر آپ نے زیادہ پکایا اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ پکے گا نہیں ہے یا کچھا نہیں رہ جائے اس میں ذہن میں رکھے گا پانچ سے چھ گھنٹے کی مہرینیشن ہے اور پانچ سے چھ گھنٹے کی مہرینیشن چاہے وہ کچھری کی ہو چاہے پپیتے کی ہو پپیتے کی ہے تو خاص طور پر جب اس کو پکا رہے ہوں گے بہت اتیاد سے ایک دفعہ بوٹی ہے رکھی پین میں پھر آرام سے اس کو پلٹنا ہے کیونکہ پپیتے کی جو گلاوٹ ہوئے بلکل پیسٹ جیسی ہے اور اس کو پیسٹ کر دے گی سو میک شور کہ آپ اس کو آرام سے پلٹیں اور اگر کچھری لگایا ہے پھر کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بارہ سے پندرہ منٹ سے زیادہ آپ اس کو نہیں پکائیں گے آج کی ہماری بڑی مزے کی اور میری ون او دے موس فیوریٹ ریشیپی تیار موسیقی